عید کے دن بھول کے بھی اپنی عورتوں پر ظلم نہ کرنا جو انسان عید کے دن اپنی عورتوں پر ظلم کرتا ہے یا جس گھر میں عورتیں عید کے دن روتی ہیں اس گھر پہ اللہ کی لانت پرستی ہے اور آنے والے پورے سال میں اس گھر کا رزق کم ہو جاتا ہے اس گھر میں رہنے والے مردوں پر ایسی ایسی مسیبتیں نازل ہوتی ہیں جس کا وہ اندازہ بھی نہیں کر سکتی تب ہی جب جب عید کا دن آئے کوشش کر کے اپنے عورتوں کو تحفی دیا کرو مسکرہ کے بات کیا کرو ان کا خیال رکھا کرو اور کوشش کیا کرو کہ عید کے دن وہ کام کم کریں کیونکہ عید کے دن جو عورت سکون میں رہتی ہے اور اپنے مرد کے لیے دعا کرتی ہے یا اپنے گھر کے لیے اللہ کی دربار میں دعا کرتی ہے تو عورتوں کی عید کے دن مانگی ہوئی دعا اللہ فوراں قبول کر دیتا ہے لیکن جس گھر میں عید کے دن عورتوں پر ظلم کیا جاتا ہے ان کے حقوق پامال کیے جاتے ہیں ان کے ساتھ نانسافی کی جاتی ہے یا ان کو رولایا جاتا ہے تو عورت کے ٹوٹے ہوئے دل کی بد دعا اس پورے گھر کو تبہہ اوپر بات کر دیتی ہے اور آنے والے سال میں وہ گھر رزق میں تنگی اور پریشانیوں میں مبتلا ہوتا ہے